تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اس وقت مفتی تاریخ مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا اب ان کے گھر تک آگ پہنچئے ان سے سبکت لسانی کی وجہ سے سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے انتہائی گستخانہ الفاظ مو سے نکل گئے گستاخی نہیں کی گستخانہ الفاظ نکل گئے اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستخانہ ہے اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے گستاخی نہیں ہے بھئی گستاخی تو ہے چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھئی نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول کو چھوڑا نہ صحابہ کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی اس ٹاپک کا تم لوگوں کو تمہارے بڑھوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو پھر تم جپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبیل اسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو میں نے ہر چیز کا جواب دی ہے میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں پونے دو گھنٹے کی تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا بعد میں معافی مانگی پھر غیر مشروط مانگی ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا کیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے چشتی رضلہ دکھا رہے ہیں اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا وہ ہے میں اپنا امیج پہچانتا ہوں وہ جو امیج ہے نا وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بناوا جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلی کراتا ہوں سبہ سنابل کا ریفرنس کیونکہ وہ دو صفوں پہ تھا تو وہ دو صفے میں نے جھوڑے تھے اس پہ ریڈ میں نے وہ دبا بنایا ہے پھر پیجز کے اوپر بھی وہ دبا بنایا ہے وہ ایکزیکٹلی وہی پیج ہے اور انہوں نے یوز کیا ہے اچھی بات ہے اور والے بھی این سرکار تھانوی رسول اللہ بھی دخواہ دینا سیجھے اس لیے کہ دوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ صرف بریلویوں کو نہیں چھپ کروانا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا تو میری بھی تعویل قبول کرو یہ انہوں نے کی غلطی ہے بی بھی بالمفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا سیدھی سی بات ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے سوڈنس تک تو یہ بات پہنچا دیں نا آپ کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائیں جو بندی بھی جو ہوئے ہیں نا وہ بھی اپنی مجبوری کو اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں میں پوری دریری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے معافی مانگ لیں اس معاملے کو ختم کرو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلان برات کریں جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمرا ہوا تھا اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گرنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستافی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو اللہ دے ہو بندے ہو مامو پارٹی فتوے دیں دے ہو اپنے بچے لانچ کرو نا تکی عثمانی کا بیٹا کی طرح ہے اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہینہ مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا خادم رزوی کے دونوں بیٹے ہیں ساد رزوی انس رزوی انہوں نے تو کبھی کی گستاف کو قتل نہیں کیا لوگوں کے بچوں کو برگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو دین کے ساتھ نمہ حرامی کرتے ہو بے شرمو میں گرنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کرتے ہیں اس کو اب وہ کہہ رہی ہے وہ میری پرانی ویڈیو تھی سرکار اس سے کام نہیں چلے گا یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگانے بے دین ہیں نا ہاں اور جو علماء کرائم ہے مجلیم علماء ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گھنڈ میں نے وہ بقول تمہارے مو کی بواسیر تھی نا جو وہ ان کی ویڈیو سے نکلی تھی یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی یہ بقول تمہارے میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا یہ بتاؤ وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں نئی ویڈیو میں بھی وہ پھست ہے کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس نہ تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانونل سزا ملنی چاہیے تو سرکار پھر بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے تو نئی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھے ہیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایکزیکیوٹ ہوگا اللہ کے بندے یہ 295C کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایکزیکیوٹ تو اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتا ہے یہ بات کوٹس تاکہ بھی نہیں جانی ہے کتنے پولیس آفیسز نمک حرامی کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے مرگلایا تھا یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہے کوئٹہ کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی پہلے ستیفہ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنی تھا اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر تو آپ کیسے سمجھتے ہیں ٹو نیٹی فائف سی کٹ جائے کسی کے اوپر اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنت کمانے کے لئے وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑی ہاں وہ کہتے ہیں اے نیکیدہ کام اسی کر لیے ایک کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے اس کے لئے تو ایفٹ پوٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا چاہے وہ جھوٹا ہی کٹا تھا اس لئے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کینیڈا ہی رہے ہیں آپ پولٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کارنی پڑے گی اپنی قبر تک اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں وہ بزرگانِ بے دین اور علماءِ کرائم یعنی مجرم علماء ہیں جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اترام کا کہتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے یہ آگ آپ کے گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے damage has been done اللہ کے حضور مجرم نہ بنو یہ میری آخری ڈیسیت ہے میں نے اگلے دن لائف سیشن میں بھی یہ بات کی تھی وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا ہے اور یہ درد دل سے یقین کرے آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ سپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لئے ان کی فیملی کے لئے باقی مظلومین کے لئے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں کہا وہ مولوی ہو یا نون مولوی ہو جن جن پہ بھی الزمات لگے میں مجھے پتہ ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کو بھی انداز ہے لہٰذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں آئی لائٹ کر رہے ہو نا بریلویوں کو دکھا رہے ہو تو بھئی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں تو آج ضرورت پڑ گی نا ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں تو تم بھی نا بولو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے انجینئر صاحب کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں انجینئر تو اڑک کارنج مڑ گیا میرے بیسا ہی کوئی نہیں تیرے بھاپے تھے شاہی کوئی نہیں چیک کر اپنے بچے تھے موبائل نا لکھنا تھے پھڑ لی کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک تھا کوئی انسٹاگرام دوں کوئی نہ کوئی شاہ موجود ہوئے گی یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے مسجد میں تو ازن عام ہوتا ہے تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے عورت نے سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کیلئے تیار بیٹھا ہو ہاں لوگوں کو باتیں کرنا سان ہے تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ آگ رکنے والی نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے کیسے مجرم بن کے خموش بیٹھے ہوئے تھے کسی مولوی نے کہا کہ یار یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹا میں بھی اور عمر کوٹ میں بھی آپ ڈڑووں کی طرح ہیں کہ کر کے باہر نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بچنے والے نہیں ہو یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے سار ہو گیا ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی اس نے پکڑ کے توہینیں قرآن کا اعظام لگا کے بندے ہی پھڑکا دیئے ابھی کئی واقعات سائیوال میں بھی چند دن پہلے واقع ہوا ہے یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے ذرا آرکھوڑو صاحب کا وسط اللہ خان دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کونٹینیوسلی ڈسکس کیا اللہ کے شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچائے ورنہ تو میڈیا میں چیزیں ہم ڈسکس ہی نہیں ہو رہی اتنے زیادہ واقعات ہیں مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی اب مولویوں کی شامت آگئی ہے کیونکہ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہمیں جو باتیں کرتے تھے کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں ان تسی ان سام کے دسوان جو کچھ پر آنڈا جائے سمالو ہمارا ویجن تم سے زیادہ تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا اب بریلویوں کو موقع چاہیئے تھا وہ مل گیا ان کا اختلاف اپنا تھا وہ فرقہ ورانہ ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزر ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا سیدھی سی بات پاکستان میں سب سے سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین وذہب کے الزام لگاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ جو ایکٹیوٹیز بتا رہوں نا کہ ٹو نینٹی فائف سی کے اندر توبہ کی شک شامل کریں ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی اور دوسرا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں مائک پہ آکے کیمرے پہ آکے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرہ سامپ کٹ جائے گا یہ پاڈگاست کے مائک جو ہی کوبرہ سامپ ہیں اور کوبرہ سامپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا اس کے سامنے بھی کوبرہ سامپ آج ہے آپ نیشنل جگرافی پہ ویڈیوز دیکھیں کتنا سمجھدار ہے وہ بھی دن دماغ کے سیٹ پہ ہو جاتا ہے انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے یہ ہے تو اتنا سا ہے لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو چالیس منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی اسے تو انٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا تو یہ پاڈگاست کے مائک وہ کوبرہ سامپ ہیں یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارس سے باہر ہی جائیں گے تو انہیں مذہب کا اعظام لگے تو کیا ہے دنیا سے تو گئے نا اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو دو دفعہ تین دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشاداتِ آلیا ارشاد فرما رہے ہیں ویسے تو پاکستان تو اب اس کا بھی لی کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کریں سیدھی جی بات ہے راب میرا معاملہ میں نے چل دی پھر دی تین سو دو آہ سیدھی جی کا علاہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا جس جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل اسے اپنے علمی نظر کی نوک پہ میں نے لینا ہے چاہے کوئی پرانا ہے چاہے کوئی نوہ ہے یا آنے علیہ اینا تھا بلکل جس جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی طارق مسئول صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا وہ ٹاپکس جت کے اوپر یہ ہمیں ٹانٹ کیا کرتے تھے آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں دیکھ لیں اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا میں دوہزار نو میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا عزام لگائیں گے میں نے اسی زمانے میں اندردن پیروی کا انجام لکھا دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل پھر دوہزار بارہ میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ بارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ سیونٹی ون بی مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں ایسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر خورج دیتا ہوں اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے اب کوئی علاج نہیں کیمو ترپی کرالو جو مردی میں کینسر بنا دیتا ہے یہ کیوں بنایا تھا مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر توہین مذہب کا عزام لگائیں گے اور آج کیا حالت ہے دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانتے ہیں جنینر صاحب ساڑے بزرگان گستاخ نہ کیا کرو دیکھے وہ کاغذی شیر سادھ رزوی وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا وہ اور باسے لے جائے گا ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل وہ چھڑ جائے گا اڈا ڈردے رہے انہوں پتہ ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کی زینوں تو میں چھڑنا دیں پھر میں دستنا کہ تو آڑے بڑیا نے کام پایا ہے تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز تھی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے صرف حوالہ دکھایا اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہے کہتے ہیں میں اس کے صحیحے غلط ہونے پر بات نہیں کر رہا اوہ چھڑ دوئے کنہ ڈر نہیں ہو یا ناکل ہوئے چھڑ دے بزدلی جنہ مڑ کے سامنے آ کیا ایک کفر ہے تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے تو میری بات کی بھی تعویل قبول کریں اوہ اللہ سے ڈر جائے یار تو اپنی زندگی کی بھیق مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی کوئی شخص کسی بودھ کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے یہی تو شرک ہے بھئی ظاہر کے اوپر فتوہ لگے گا جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا پھر یہ تعویل نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں بعد میں اس نے کہا دیا نا کلمہ وہی تھا پہلے کے گیت آسل ہمیں تو ہی کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی کادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مارفت تو خادم رزوی صاحب علی بات کروں گا دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی یہ بھی صوفیاء کے ہاں ہمارے نظریک وہ بھی کفر ہیں لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول لیکن اگر کوئی کہے گا کہ آنا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول لی کریں گے اسے کافر سمجھیں گے دیکن یہ دیکھ لیں تعویلات اور جو بیج میں کوئی زیادہ ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتا ہے کتابہ بدل گیاں نے کتابہ کوئی نہیں سرکار بدل گیاں نا نا اچھاڑ دیونگات پندرہ سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے عریف قریشی نے شتیخات کے نام کے اوپر دفاع کیا ہے وہ بھی جھوٹ بولا اس نے شتیخات اللہ کے لیے ہوتی ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات وابیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں ویڈیو کیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی یاد رکھنا شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بلانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ یاد امپریشن اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ آپ بات دیئے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی نے کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا لے خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا لے اور سو سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں بریلویوں کے آمزہ بریلوی نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہوئے انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے نہ صرف تعریف کی کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل فتاوہ رضویہ میں انہوں نے لکھا اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کیس میں یہ لکھا ہے آلہ حضرت گئے امام سے بھی گئے اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے ہو جی غوث کتب کو عبدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا اوہ نہ صحیح تو ہیں تیرے غوث کتب عبدال میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فرمولا لکھے دینا تیرہ کو بابا پڑھ کے دست دے لگیا کیا ہے سمجھانا دے دور دکھا لیا دست دے کے لگیا کیا ہے جس طرح تسی لوگ آیت پڑھ لینے وہ بدلوں نے چیزے پتا ہوں دا اس طرح ہی پڑھ دوے اور وڈہ غوث پاک باپا جانی ہے اینڈی موٹی آنک لگی ہے انہوں اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو اینڈ کے کیوں لگائی ہوئی ہے گاہنیاں گرائی ہوئی ہیں پھر دوسرا ان کا وہ ٹارزن پیر میر علی شاہ صاحب وہ کہتا ہے دی پیر میر شاہ صاحب لور پہنچ گئے تو غلام و قدیانی دجال آئی نہیں اللہ کے بندے وہ گریڈ بریٹن نے کہا تھا وہ بندے لائے کے اتھے پہنچے ہیں اڈا ماب انہیں کٹھا کیتا سی انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں ان کے تنوں تو اتھے قدیان ہی رہ اس لیے نہیں آیا تھا وہ اللہ نے شکر ہے نہیں آیا دو ہے فارغ ہو جانے سن بیسے تو انہوں بھی فارغ ہو گئے انہیں صدح آگے کرنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا بھائی ویر میر شاہ صاحب نے اور ان کی کتابیں نہیں بدلیں ان کی تو کلم کی شاہی بھی خوشک نہیں ہوئی کلمین اس کے موجود ہیں گولڈا میں 1937 میں فوت ہوئیں یہ سو سال نہیں ہوئے آلہ حضرت 1921 میں فوت ہوئیں پھر اگلی بات ہے آپ کو کہتے ہیں میل شاہ صاحب ٹارزن تھے ٹارزن کا کام تھا نا وہ نہیں نہ آیا صرف ایک گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے کادیان کا خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے بار جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے میں نگاہ مار کے ساڑھا نہ آیا تھا نا وہ نہیں آیا تھا یہ پہن جاتا نا کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح انگریز نے ان کے قابو ہے انگریزوں نے نہیں جانے دیا اے صرف انجن نہیں روک سکتے جائے انگریز نہیں روک دائے نا گلو اور پھر کانی اتنی بڑی قرائی ہے جی پیر میلی صاحب نے کہا کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کال تو کلم کو حکم دے گا تو کلم بھی لکھے گی اللہ کے بندوں اور رسول اللہ نے تو قادمینیں وہی رکھے ہوئے تھے حضور کے پاس کوئی ایسی کلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وہی ورنہ کتنی بڑی چیز تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وہی موجود ہوتی جو غیبی کلم لکھتا لیکن نبیل اسلام کے صحاب لکھتے تھے رسول اللہ کے پاس تو کوئی کلم نہیں تھا جو خود لکھے پیر میلی ایزا کے پاس کلم تھا لو سامو اور پھر جو چاچو ہیں ان کے حشر تھانوی بریلیوں کے چاچو ہیں دیوبندیوں کے ابو ہیں اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں پیر میلی شیع صاحب اور اللہ حضرت گولوی تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فیلچشتیت الالیہ میں کس واقعے کا دفاع کیا ہے تین جھوٹے دفاع کیا ہے میں نے اس کی پر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ نائنٹین فورٹی فور میں فوت ہوئے ہیں اس زمانے تک تک کتابہ نہیں سن جے بدلیاں ٹھیک ہے کتابہ کونی جے بدلیاں چھڑ دےو ان ویچ انجینئر پہ گیا جے اے ہو یا جے ان پہ گیا جے تو اڈے بابیانو پہ گیا جے اے ہو پہ گیا جے تو اڈے پیوان پیرا نسار نکلا بار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ مل دے دے ہلا تو اڈے پیوان پیرا کرنی یعنی ہے نکلا بار سٹیج پر بیکھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ تمہیں سا کرتے ہو پھر کہتے ہو مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو راستو آگے پیوانو پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے یا ہاں نکلا بار نا نا انہوں کھا گیا تو اڈے بابی انہوں کھا گیا ڈکار بھی نیز لیا ملہ نبی صاف ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین